اسلام علیکم کیسی ہے مائی یوٹیوب فیملی دائمند کے پیس پہنے کاٹے ہیں ایک پیاز ہے دہی ہے ایک کپ ایک تھوڑی سی لونگے کالی مرچے زیرہ اور ایک لیس پتے کا ٹکا ہے اب ہم ایک پتیلی میں آئل ڈالیں گے ہاف کپ اس کے اندر گرم مسالہ جاتا ہے یہ زیرہ اور گرم مسالہ یہ میں آئٹ کر رہی ہوں اس کو آدھے منٹ پیلی ہم بھڑا سے اس کو چلائیں گے اس کے بعد ہم اس پر پیاز ایڈ کر دیں گے تو پہر میں بہت اچھی لگتی ہے بچوں کو بچوں بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کو آپ ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کسی لگیے بہت ہی مزیقی ہوتی ہے بڑی سیمپل سی ہوتی ہے لائٹ سا کھانا ہوتا ہے آپ دن میں بنا لیں آنام سے بچوں کو کھلا لیں سارے شوق سے کھا لیتے ہیں پیاز ہماری گولڈن براؤن ہو نیل کی ہے اب اس کے اندر میں نے ادھرک لیسن کا پیز ڈالا ہے ایک چمچ تھوڑا سا دل ہے اس کے اندر آلو ایڈ کر دیں ہوں اور اسے ہم آلووں کو بھی اس میں تل لیں گے یہ آلو ایڈ کر دیں ہوں اس کے اندر آپ چاہیں تو اس میں گوشت بھی ڈال دیں گوشت کی تاہری بھی بہت اچھی لگتی ہے ہوں اس میں پانے ڈال دیں ہو varied اہم پیاز نہ جلی ہم پلائیں گے اب یہ دیکھیں ون ٹی سپونھ بار رہا ہے ہارپ ٹی سپونھ پھرکیں میں نے دیئے ہارپ ٹی سپونھ پھلال مچ، ہارپ ٹی سپونھ پھلال مچ سی اس کو ایڈ کر دیں گو اس کے اندر مسالیں ہلی اس میں تھوڑی زیادہ اس لیے جاتی ہے کہ تاکہ چابلوں میں ہلی کا کلر اچھا آ جائے دہی ایڈ کر رہو ساتھ میں بہت ہی سمپل سی بڑی آسان سی ہوتی ہے اور مزے کی اندی ہوتی ہے پھر سے تلنے اس کے ساتھ سلات بنائیں رائتہ بنائیں اچار کے ساتھ کھائیں اور مزے کی بنتی ہے نمک ایڈ کیا اس کے اندر میں نے یہ میں نے ہری مچے اور لیمت کی جو سلائز دو تیچار کٹ کے رکھیں تو وہ ایڈ کی ہیں اس کے اندر اب میں اس کے اندر چاول ایڈ کر رہی ہوں تھوڑے سہم اس کو چاولوں کو اس طرح سے گھما لیں گے تاکہ مسالہ اچھی سے جزب ہو جائے چاولوں میں اب اس کے اندر اتنا پانی ڈالیں گے کہ چاول ہمارے دم پہ آ جائیں اور چاول بھی ہمارے گھر جائیں بس چاول اگر باز بنت ہو تو آپ پانی تھوڑا سا زیادہ ڈالیں سیدھا چاول ہو تو کم ڈالیں کیونکہ وہ بھیگنے میں پانی زیادہ لے لیتے ہیں پھر بعد میں کم اس میں پانی استعمال ہوتا ہے اب اس کو میں نے 5-7 منٹ کے لیے دم پہ لگا دیا تھا یہ دیکھیں چاول ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے کتنے زبردست سے کھلے کھلے بلکل چاول بنے آلو کی طاہری بڑی زبردستی ہے ہماری کلر یہ دیکھیں کتنا زبردستہ ہے بلکل ہماری ریڈی ہو گئی ہے یہ مہت مزے کی بنتی ہے اس کو آپ ضرور پرائی کیے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کیا آپ کو کیسی لگی ہے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کلنے پیال آئیکن کو ضرور پرائیس کیا کریں اگر آنے والی ویڈیو کی اپریٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ملتے ہیں ایک نئی رسمی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ